اس وقت پاکستان کی نظام حکومت اور نظام ریاست سے متعلق ایک اہن ترین سوال یہ کہ کیا جنرل فیض حمید کا کوٹ مارشل ممکن ہو سکے گا یا نہیں تو اس سوالے سے جب سے مریم نواز شریف صاحبہ کا یہ مطالبہ سامنے آیا ہے پاکستان کی میلٹری اسٹیبلشمنٹ سے اور آرمی سے کہ جنرل فیض حمید کا کوٹ مارشل کیا جانا چاہیے چونکہ انہوں نے دوزر سترہ اٹھارہ میں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت کو قائم کرنے کے لیے اور دوزر اٹھارہ کا الیکشن پاکستان تحریک انصاف کے حق میں مینج کرنے کے لیے آرٹی ایس سسٹم بٹھوایا اس وقت پاکستان مسلمی لیگ نون کے بندے توڑے اور ایک سٹوج گورنمنٹ قائم کرنے کے لیے اور پاکستان تحریک انصاف کی ایک ایسی حکومت قائم کرنے کے لیے جو کہ مکمل طور پر پاکستان کی میلٹری اسٹیبلشمنٹ کے سبزرویوں تو ایک ہائیبرٹ رجیم کرنے کے لیے دوزر اٹھارہ کا الیکشن مینج کیا تو ان بنیادوں پر جنرل فیض حمید کا کوٹ مارشل ہونا چاہیے چونکہ انہوں نے اپنے کانسٹوشنل اور لیگل منڈیٹ سے ایکسیڈ کیا تجاوز کیا تھا تو مریم نواز صریف کے اس مطالبے کے بعد صافی اور انکر پرسن کامران خان کو جنرل فیض حمید کی طرف سے ایک میسج موصول ہوا جس میں انہوں نے اپنی طرف سے وضاحت پیش کرنے کی کوشش کی کہ وہ دوزر سترہ اٹھارہ میں ایک میجر جنرل تھے اکیلے میں وہ کیسے یہ سب کچھ کر سکتے تھے جبکہ آرمی چیف ہی کلی طور پر بااختیار ہوتا ہے اور اختیارات اسی کے پاس ہوتے ہیں تو ایک طرح سے انہوں نے برڈن شیفٹ کرنے کی کوشش کی اپنے کندوں سے اپنے سر سے بوجھ اتارنے کی کوشش کی اور مکمل طور پر جنرل باجوا کو اس کا ذمہ دار ٹھہرانے کی کوشش کی ہے چونکہ بقول ان کے کہ آرمی چیف ہی کلی طور پر بااختیار ہوتا ہے سارے کے سارے فیصلے اسی کے ہوتے ہیں اور جتنے بھی دوزار سترہ اٹھارہ کے الیکشن کے دوران اور اس کے بعد سے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات پاکستان تحریک انصاف کی دور میں ملٹری اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے کیے گئے پولٹیکل انجنرنگ کی گئی پولٹیکل منورنگ کی گئی اس میں جنرل فیض حمید کا ذاتی حصیت میں کوئی کردار نہیں تھا لیکن اس کے باوجود کچھ ایسے سوالات موجود ہیں جن کا جواب صرف اور صرف جنرل فیض حمید ہی دے سکتے ہیں لیکن ابھی تک وہ جواب دینے سے مکمل طور پر انکاری ہیں اور وہ سوالات بنیادی طور پر الزمات کی صورت میں مختلف الزمات جو کہ جنرل فیض حمید پر ابھی تک لگائی جاتے ہیں پولٹیکل پارٹیز کی طرف سے اور بالخصوص پاکستان تحریک انصاف کی مخالف جتنی بھی شاسی جماعتیں ان کی طرف سے لگائی جاتے ہیں جن کو جنرل فیض حمید نے سائیڈ لائن کرنے کے لیے اور پولٹیکل وکٹمائزیشن کا شکار کرنے کے لیے کروشل رول پلے کیا تھا اس کے لیے مختلف اداروں کو استعمال کیا یہاں تک کہ جوڈیشری کو بھی منپلیٹ کیا اور جوڈیشری کو بھی تھورولی جوڈیشل وکٹمائزیشن کے لیے استعمال کیا تھا یہی سوالات جنرل فیض حمید کو صافی شازیب خانزادہ کی طرف سے بھیجے گئیں ابھی تک ان سوالات میں سے کسی ایک سوال کا کوئی جواب سامنے نہیں آسکا کوئی وضاحت سامنے نہیں آسکی اس سوالے سے پہلا بڑا سوال یہ جنرل فیض حمید نے 2018 کے الیکشن میں پاکستان تحریک انصاف کو حکومت میں لانے کے لیے پری پول، ڈیورنگ پول اور پوسٹ پول رگنگ میں ایک میجر رول پلے کیا پولٹیکل انجنرنگ میں، پولٹیکل منورنگ میں ایک سرٹن رول پلے کیا پاکستان مسلم لیگ نون کے بندے توڑے گئے اور آرٹی ایس سسٹم تک بٹھا دیا گیا تھا تاکہ پاکستان تحریک انصاف کی صورت میں ایک کمزور حکومت قائم کی جا سکی جس کو اسٹیبلشمنٹ اپنی مرضی کے مطابق استعمال بھی کر سکے تو جنرل فیض حمید اس پر اپنی کیا وضاحت پیش کرتے ہیں دوسرا بڑا سوال یہ ہے کہ جنرل فیض حمید نے پاکستان کی اپیکس جوڈیشری کو پاکستان کو جوڈیشل وکٹمائزیشن کا شکار بنانے کے لیے اور پولٹیکل وکٹمائزیشن کا شکار بنانے کے لیے استعمال کیا اس حوالے سے سب سے بڑی مثال جسٹس شوکت عزیز صدیقی صاحب کی ہے جنہوں نے خود یہ کونفیس کیا اور خود اس بات کا اطراف کیا کہ جنرل فیض حمید نے ان کو اپروچ کیا کہ نواز شریف سے مطلق جو اپیلیں ان کے پاس آئیں گی ان اپیلوں میں نواز شریف کے خلاف فیصلہ دیا جائے تاکہ نواز شریف کو نا اہل قرار دیا جا سکے لیکن جب جسٹس شوکت عزیز صدیقی نے یہ کہا کہ وہ ان اپیلوں کا فیصلہ قانون کے مطابق کریں گے تو جنرل فیض حمید نے ان سے یہ کہا کہ اس سے تو ان کے دو سال کی محنت ضائع ہو جائے گی اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ کس طرح سے جسٹس شوکت عزیز صدیقی کو سپریم جوڈیشل کاؤنسل میں ایک ریفرس فائل کر کے عدلیہ سے اٹھا کر باہر پھینک دیا گیا جن کا ریفرس پر ریویو ابھی تک سپریم کورٹ آف پاکستان میں پینڈنگ ہے جبکہ ان کی جو ریٹائرمنٹ کی ایج ہے وہ بھی کروس کر چکی ہوئی ہے اس پر جنرل فیض حمید کی طرف سے ابھی تک کوئی وضاحت بھی سامنے نہیں آسکی اور کوئی بھی جواب اس حوالے سے سامنے نہیں آسکا تیس طرح بڑا الزام جنرل فیض حمید پر یہ ہے کہ انہوں نے ساکب نصار کے ذریعے نواز صریف کو ناہل کروایا اور جنرل باجوا کے اشارے پر اس وقت کی عدلیہ کو مینج کیا جس کے بعد عمران خان اور جانگیر ترین کے کیسز کو بھی مینج کیا جس میں سپیشلی جانگیر ترین کو اس وجہ سے تاہیات ناہل کر دیا گیا تاکہ ایک بیلنسنگ ایکٹ کے طور پر یہ پرسپشن ڈیولپ کی جا سکے کہ نواز صریف کو ناہل کروانے میں کوئی بدنیتی کا انصر شامل نہیں تھا اور اسٹیبلشمنٹ کا اس میں کوئی کردار نہیں تھا اسی وجہ سے پاکستان تحریک انصاف کے بھی ایک ٹاپ ٹیئر لیڈر کو عدلیہ نے ناہل قرار دی ہے چوتھا بڑا الزام جنرل فیض حمید پر یہ ہے کہ جب صادق سنجرانی کے خلاف چیرمن سینٹ کے خلاف عدم اطماعات پیش ہوئی جس میں میر حاصل بزنجو امیدوار کے طور پر اپوزیشن کے امیدوار کے طور پر سامنے آئے جبکہ پورے سینٹ کے ہاؤس میں 65 کے قریب ووٹ اپوزیشن کے پاس تھے اس کے باوجود وہ الیکشن جنرل فیض حمید نے مینج کروا کے صادق سنجرانی کو ایک دفعہ پھر چیرمن سینٹ منتخب کروایا اپوزیشن کی دس سے زیادہ عراقین توڑ کر جنرل فیض حمید نے صادق سنجرانی کو چیرمن سینٹ ایک دفعہ پھر منتخب کروا دیا تو اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ میر حاصل بزنجو نے جس طرح سے سینٹ ہاؤس میں اور ہاؤس سے باہر پاکستان کی ملیٹری اسٹیبلشمنٹ پر اور بالخصوص فیض حمید کا نام لے کر یہ کہا کہ انہوں نے اپوزیشن کے بندے توڑے اور ان کے ضمیر خریدے پھر آئی ایس پی آر کی طرف سے اس پر رد عمل سامنے آیا اور اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ میر حاصل بزنجو پر ایک ایف آئی آر بھی درج کی گئی تھی کہ انہوں نے پاکستان کی آرمی کو بدنام کرنے کی مضمون کوشش کی ہے اب اس الزام کا جواب بھی جنرل فیض حمید پر کرز ہے پانچوں بڑا الزام جنرل فیض حمید پر یہ ہے کہ دوزارے کس میں جب عمران خان کے خلاف ادم اطماعات پیش ہوئی تو اس ادم اطماعات کو مینج کیا گیا پاکستان تحریک انصاف کے حق میں اور جتنے بھی اتحادی تھے پاکستان تحریک انصاف کو ان کو جنرل فیض حمید نے پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ باندھ کر رکھا تاکہ ادم اطماعات کامیاب نہ ہو سکے تو ایک دفعہ پھر جنرل فیض حمید نے اپنے حلف کو پامال کیا اور حلف چکنی کی اس کے بعد چند ایک سوالات جنرل فیض حمید کی حالیہ وضاحت سے پیدا ہوتے ہیں اس میں ایک سوال تو یہ ہے کہ جنرل فیض حمید کے نزدیک وہ با اختیار نہیں تھے بلکہ جنرل باجوہ کے پاس کلی طور پر تاکر تھی تو ایک طرح سے وہ الزام لگا رہے ہیں جنرل باجوہ پر کہ جتنے بھی غیر آئینی غیر قانونی اقدامات پاکستان تحریک انصاف کے دور حکومت میں ہوئے اور ان کی حکومت بنانے میں جو غیر آئینی اور غیر قانونی کردار رہا وہ بنیادی طور پر جنرل باجوہ کا رہا ہے اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ جنرل فیض حمید اگر یہ سمجھتے ہیں کہ تمام کی تمام جتنے بھی غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات پاکستان تحریک انصاف کی حکومت بنانے سے اور حکومت کے ختمے تک اٹھائے گے اس میں باجوہ کا ہی کردار تھا اور جنرل فیض حمید کا کوئی کردار نہیں تھا تو جنرل فیض حمید ان تمام الزامات کو مکمل طور پر مسترد کیوں نہیں کر دیتے اگر وہ یہ تمام الزامات مسترد نہیں کر رہے تو اس سے یہ صورتحال واضح ہو جاتی ہے کہ وہ جنرل باجوہ کے حکم پر جتنے بھی غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات تھے جنرل باجوہ کے ساتھ تھے اور انہوں نے جنرل باجوہ کے ساتھ رہتے ہوئے ایک کمپلس کے طور پر وہ تمام غیر قانونی اقدامات کی ایک غیر آئینی اقدامات کی اپنے حلف کی خلاف فرضی کی ان تمام سوالات کے جواب اور الزامات کے جواب جنرل فیض حمید پر کرزیں اور فیض حمید ہی ان سوالات کے جواب دے سکتے ہیں چونکہ الزامات بھی انہی پر ہیں ان تمام سوالات کے بعد ایک سوال جس کا جواب پاکستان کی موجودہ ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے دینا ہے اور موجودہ آرمی چیف نے دینا ہے وہ بنیادی طور پر یہ ہے کہ کیا ان تمام الزمات کے بعد کوئی لیگل پروسیڈنگ انیشیئٹ ہو پائے گی کہ نہیں تو میرا خیال یہ ہے کہ شاید پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ ایسا کبھی بھی نہیں چاہے گی کیونکہ جب وہ جنرل فیض حمید کے خلاف کوئی مارشلہ پروسیڈنگ انیشیئٹ کریں گے تو لازمی اور فطری طور پر جنرل باجوہ کا بھی اس میں رول سامنے آئے گا جنرل باجوہ کی اس حوالے سے جو پرائم رسپونسیبلٹیز ہیں وہ بھی ڈسکس ہوں گی جنرل باجوہ کی طرف سے جو اقدامات اٹھائے گے وہ بھی سرٹنلی اس میں کوسچن ہوں گے اور جنرل باجوہ کو بھی کورٹ مارشل کرنا پڑے گا جو کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ شاید کبھی بھی نہیں چاہے گی کہ کسی آرمی چیف کا کورٹ مارشل ہو چونکہ ایک دفعہ یہ روایت پڑ گئی تو اس کے بعد سے پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ کو ہر طرح سے اپنے آپ کو اکاؤنٹیبل ٹھہرانا پڑے گا اور ایک طرح سے سٹگما لگ جائے گا پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پر کہ ملٹری کی جو ٹاپ بریس ہے وہ مل پریکٹیسز میں انوال ہے وہ انکانسٹیوشنل اقدامات اٹھاتی ہے آرمی پر ایک طرح سے سٹگما لگ جائے گا اور ان کی صاف متاثر ہو جائے گی اور یہ بات واضح طور پر ثابت ہو جائے گی کہ پاکستان کی ملٹری اسٹیبلشمنٹ پاکستان کے مسائل کی بڑی حد تک ذمہ دار ہے چونکہ اس ادارے کی ٹاپ بریس پاکستان کے کانسٹیوشنل سٹرکچر کو اور پاکستان کے قانونی نظام کو کس طرح سے ڈھاتی رہی ہے اور کس طرح سے غیر آئینی اور غیر قانونی اقدامات اٹھاتی رہی ہے اور کس طرح سے اپنے حلف کی خلاف ورزی کرتی رہی ہے یہ اگر ایک دفعہ ثابت ہو جاتا ہے پاکستان کی کسی جرنیل کے خلاف تو اس کے بعد سے ایک روایت پڑ جائے گی ایک پریسیڈنٹ سٹ ہو جائے گا جس کے بعد سے احتساب کے سامل کو شاید روکنا ممکن نہ ہو پائے اس کے بعد مارشل لا کے سامنے بھی ایک طرح کی رکاوٹ کھڑی ہو جائے گی اور پاکستان کی ملٹری ٹوپ بریس کی طرف سے آئین کی جس طرح سے بلیٹنٹ وائلیشن کی جاتی رہی ہے وہ بھی ایکسپوز ہو جائے گی اس کا رستہ بھی رک جائے گا اور ملٹری بطور ادارہ منسٹری آف ڈیفنس کی ایک سبزرونٹ ادارے کے طور پر پاورلیس ادارہ ہو کے رہ جائے گا جس کی ریاستی معاملات میں زیادہ انٹرفیرنس نہیں ہوگی بلکہ اس کا ایک ہی کردار ہوگا جو کہ آئینی طور پر متعین ہے یعنی کہ سرحدوں کا دفاع جو کہ پاورلسٹ اور پاور ہنگر کے شکار جرنیلوں کو شاید کسی صورت بھی قبول نہ ہو سکے تو آج کے لئے اتنا ہی